پریز دلہ اور سبھی وجہ میں سے دیئے ہیں پاس شراجہ مسیح و پھر آپ سبھی کو ساگت کرتا ہے یہ ایشو چنگائی سبات دلی سے ہے اور میرے پریو پرمیو اور پرمیشہ کے پریجنم میں پرمیشہ دنہی وعد کرتا ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے پھر ایک بار پرمیشہ کلام میں سے کچھ لاسکتا ہوں لیکن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے تو میں آپ سے بندی یہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جب آپ پرمیشہ کے ایک بچن سنتے ہو تو اسے مانے آگے بڑھیں دوسری بات ہے جب آپ پراتھنا سنتے ہو پراتھنا پھر کی جاتی ہے تو پراتھنا کی جو ٹیسٹ منی ہے کہ پراتھنا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے جیو میں پراتھنا اثر نہ کرے بیمار بھی ایک ٹھیک ہوں گے گریب ہی جائے گی پرمیشہ آپ کچھ کام کرے گا ٹوٹے ہوئے گھر بسیں گے جس کے وشیب پراتھنا کی جاتی ہے ہر ایک انسان سن لیں میرے بھائی میرے بہنوں پرمیشہ کے پریمیوم میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنی ٹیسٹ منی جرور شیئر کریں کیونکہ دیکھئے آپ کا وشیب مجھے ملتا ہے پراتھناوں کا میں اس پر وشیب پر نرندر پراتھنا کرتے رہا ہوں لیکن میرے ٹیسٹ منی بتائیں چلتے کہ وہ پراتھنا پرپونے سن لی ہے لیکن آپ نہیں بتاتے ہو پہلا کام کیا کرنا ہے جس کے لئے جو خاص پریتیک وال مجھے چلتے ہوں آپ کو گواہی جرور دینی ہے لیکن میں یہ پراتھنا کیا کرنا بند کر دیں گا آپ کے لئے کیونکہ جس کے لئے جو خاص پرٹیکل میں انسان کو کہہ رہا ہوں اور ہر ایک انسان اپنی تیاشپنی ضرورت ہے جو اس پراتنہ سے ملتی ہے میری عزیزو پرمیشہ کے راجے میں ہم بارس ہے تمہیں کیا کرنا ہے ہم سارے کام کو پرمیشہ کے لئے کرنا ہے ہم گواہی بھی دے پرمیشہ کے مہمہ کے لئے تاکہ آپ کی گواہی سے کوئی نہ کوئی آپ ایک بھلا کام کر رہے ہیں پرمیشہ کے مہمہ کے لئے کر رہے ہیں اور یہ پر گواہی بتا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا مشفہ بڑھتا ہے اور جو سنتے ہیں آپ کی گواہی ان کا فید بڑھتا ہے میرا نام نہیں میں تو راکھا کچھ نہیں میرا پرمیشہ ہے جو سب کچھ ہے وہ بڑے وہ بڑے میں گھٹوں وہ بڑے میں گھٹوں میرا پرمیشہ یہی ہے یونہ تین تیس میں لکھا ہے تو اوشک ہے کہ وہ بڑے وہ میں گھٹوں کیونکہ میں تو کچھ نہیں تھا راکھا کمٹی تک وہ سب سے دنیا کا سب سے برا انسان تھا پرمیشہ نے اپنے لہو کے دوارہ مجھے بچایا ہے میرے سے اس لئے میری جو پوری منزہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنا ہوں سکے پرمیشہ کام کو میں کر سکو اور آپ کا پریم آپ کا سوائیوگ بہت مل رہا ہے میں اپنے کو دنیواد کرتا ہوں کہ اس نے بہت بڑے کاریے دیا ہے بہت بڑا جمعیداری دی ہے اور یہ دوپے پرمیشہ نے فیس بک کے دوارہ ہیٹوپ کے دوارہ جتنے میں جو بھائی بہن دی ہے ان سبی کے جیون میں پرمیشہ کاریے کرے گا دیکھئے اداس نہیں ہونا نیراس نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا زندگی کا حصہ ہے دکھ لیکن پرمیشہ دکھ میں بھی ہمارا سائتہ کرتا ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ آپ اگر آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں تو یہ چنگائی سبا آپ آ سکتے ہیں دلی میں ہیں اور پرمیشہ آپ کا سواگت اس بہتوں میں کرے گا کیونکہ آنا پرمیشہ کے اور سے ایک سایہ کے رکھ رہے ہیں جب آپ آوگے تو کیا ہوگا پرمیشہ کے لئے کچھ دوگے کیا دوگے اپنا سمیں دوگے ہم سمیں نہیں دیتے اور دوسری بات ہے میرے عزیزو میں پرمیشہ دھنے واد کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑا پریم کے ساتھ پرمیشہ کو بچن سنتے ہیں کیونکہ کان دیئے ہمیں ہمیں پرمیشہ نے کیا دیئے کان دیئے تو آج کا بشن کیا ہے کامارا کان یعنی سننا ہم کیا سنتے ہیں ہم کیا سنتے ہیں تو آئیے ہم پراتنہ کریں اس بچن کو بھورا کرنے سے پہلے دیکھیں سمیں رات ہے پھر بھی میں بچن دے رہا ہوں کیوں میرا من نہیں کرتا کس کام کو تو کیا کرتا ہے پرمیشہ اتھر بھتل کرتا ہے صبح سے منتہ بچن دینے کا لیکن شام کو میں کنا پر وہ آد نہیں دے رہا کل دوں گا لیکن وہی ہے نا میں نہیں جی سکتا میرا پرمیشہ جیتا وہ جانتا ہے وہ آپ سے پریل کرتا ہے جتنے لوگ ہیں کیونکہ پرمیشہ بتا کہ بیٹا تو دے کوئی نہ ہوئی میری بہن کوئی نہ ہوئی میرا بھائی کوئی نہ ہوئی ایسا پریوان بیٹھا ہے جس کوئی اس کلام کی اس کلام کی چندہ ہے یعنی کہ اس کلام کی ضرورت ہے وہ کلام جب آپ تک پہنچے کرتا تو آپ کو جیون بدل لیکن جیون بدل جائے میرے عزیزو بیماری سے پراتھنا ہم کرتے ہیں آپ کے ہر نویدروں کے پراتھنا کرتے ہیں لیکن پراتھنا سے ہم کرتے ہیں لیکن پراتھنا بھی ہے جروری لیکن پراتھنا بچن بھی تو ہے بچن نہیں پڑھیں گے تو پراتھنا کیسے کریں تو تک بیبول نہیں پڑھیں گے ہم تو کیسے ہوگا کہ اس تھیر چنگائے کے لیے سب کچھ رکھلیں ہمیں بیبول پڑھنا بہت جوڑ لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یشو مسیح کون ہو جب آپ بچن سنتے اور مانتے ہو اور یہی ہے بیری کا کام کیا ہے آپ کو بچن سے بھور کر دے گا تو آئیے ہم بچن کی شٹارڈنگ کرنے سے پہلے اور یہ بیش کمتی سمیں جب آپ دیتے ہو پورا بچن سنتے ہو تو یقین میرے بھائی آپ ایک بیش بہتے ہو پرمیشہ کے لیے پراتھنا میں دیا گیا سمیں بیرت نہیں جاتا ہے آپ کے دس پندرہ بیس آدھا گھنٹہ جو آپ دیتے ہو سنتے ہو آپ کو کچھ نہیں کرنا کو سننا ہے اور سننے سے کیا بشواس ہوتا ہے اور پھر دیکھنا پرمیشہ آپ کے جیمے میں کیسے کاری کرتا ہے پراتھنا کرتے ہیں جانے واد کرتے ہیں پتہ پربو جی جگہوں کو اپنے آتما سے بھائیں اپنے آتما سے گھر پتہ اور جتنی لوگ میں سن رہے ہیں تیری دوارہ پتہ پربو جی ان سبھی پہ کانوں سے سنا جائے آنکھوئے دیکھا جائے اور دن میں بچ جائے تاکہ انگی گھر میں سے جو پریشانی ہیں وہ جاتی رہی شکل سامنے دی رہا پتہ اس وجن پہ اپنی مہر لگا اپنے سامنے اور پربو جی یہ تیس گناہ ساٹھ گناہ اور سو گناہ فلانے بن سکے سب کے ہیڈوں میں کاری کر سکے تاکہ میرا کوئی بھی پریوار ایسا پریو جو تُو نے مجھے کی سب لوگ دیئے کوئی شیطان کی چنگل میں آ کے ناشت نہ ہو جائے تو یہ شیطان کی نام سے آمین جائے مسیح بھائیو تو آئیے ہم بچن سنتے ہیں اور بچن پڑھتے ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آئیت پڑھیں گے پہلے سٹارڈنگ ہم یہاں سے کرتے ہیں رومیو دس ڈیری ہوگی آپ کے پاس ڈیری میں نشا لیکھ لیں بیبو لوگی ٹکل لیں ٹھیک ہے بیبو لے کے بیٹھے دیکھیں میں پراتھنا کرتا ہوں میری بھی پراتھنا جو پرمیشن ہی تھی تین میل کی پراتھنا تیس ہزار تک آپ بھی تک سبھی لوگوں نے دیکھی اور آشش اور بودکارے میرا نام ہی میرے پرمیشن کے نام ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وچن بھی کا پرمیشن بچن کی بھوک بھی آپ کو لگے کیونکہ پراتھنا تو ہم کرتے ہیں پراتھنا کے آج پراتھنا کرالو کوئی بات نہیں لیکن جب تک وچن نہیں ہوگا پراتھنا آسان نہیں کرے گی میرے لوگوں بیبو بہت جوری ہے یہی سورکنر کا دشتان بتاتی ہے یہی سب کچھ ہے اگر ہمیں کچھ بننا آئے لائف میں اگر ہمیں کچھ بننا آئے تو ہمیں بیبل پڑھنا مجھولی ہے کیونکہ آج آپ کو بتاؤں گا پرمیشن بچن کے پوڑے کہ ہم اور آپ کیا ہے جو وچن سنتے اور مانتے ہیں یہی بیرین چاہتا کہ ہم وہ پدوی لے سکیں تو آئیے ہم کیا پڑھتے ہیں ہم پہلا پڑھتے ہیں رومیو 10 کے ستر اس میں لکھا ہے ادھے وشواس سننے سے اور سنانا مسیح کے بچن سے ہوتا ہے سیدھی بات ہے وشواس سننے سے ہم سنتے ہیں اورے بیبل میں ایچ وقتکار ہو گیا بیبل میں چار ہزار کو کھانا کھلا دیا پانچ ہزار کو کھانا کھلا دیا ملازو بھی ہم نے سنانا مسیح کے بچن سے تو میں وشواس ہوا کیا لکھائے وشواس سننے سے سنانا مسیح کے بچن سے ہوتا ہے سیدھی بات ہے ہم سنتے ہیں تو ادھار پاتے ہیں اگر سنیں گے نہیں تو ادھار پاتے ہیں لیکن میں عزیز آج میں بتاؤں گا ہم کیا سنتے ہیں ہم بچن کم سنتے ہیں ہم کیا زیادہ سنتے ہیں پہلی بات دوسری بات ہم اسی کا دس کا پندرہ پڑھتے ہیں لکھائے اور یدی بھیجے نہ جائے سافت لکھائے یدی بھیجے نہ جائے تو کیسے پرچار کرے باقی میں جب بھیجے نہ جائے پرچار کیسے کرے جیسے لکھائے ان کے باپ کیا ہی سوامنے ہیں جو اچھی بات دو کا سناتے ہیں اچھی بات دو کا سو سمجھا سناتے ہیں سناتے ہیں لیکن آج اور ہم کیا سنتے ہیں آج اپنی لائف میں گوڑ کرنا کیا ہم بچن سنتے ہیں ہم پڑھ دیکھو کبھی آپ بچن پڑھونا تو کبھی چپچا من میں مد پڑھنا پڑھ سکتا اگر کوئی کنڈیشن ایسی ہے تو لیکن ادھکتر بچن پڑھنے کے پہلے آپ کو تیج بچن پڑھنا ہے جب تیج بچن پڑھو گے تو کیا ہوگا آپ کے کانوں میں بچن سنائی دیں گے سنائی دیں گے تو کوئی بھی آس پاس کی باتیں نیگیٹیو باتیں آپ کے آس پاس دماغ میں نہیں آئے گی کیا کرنا ہے آپ کو بچن پڑھ کے تیج پڑھنا ہے تیس سے کیا آپ کے کانوں میں آپ کی آواز ہے اور اس کے بعد آپ کے جو دماغ ہے یہ بچن میں تبدل ہو جائے گا اگر آپ من میں پڑھو گے تو من میں پڑھتا رہو لیکن نیگیڈیو خیل بہت آئیں گے دن چاہیے کہ ساری چیز آج جائے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب کچھ آئے گا لیکن بچے پڑھ گئے نہیں اثر ہوگا میرے جو آج ہم آپ کیا سنتے ہیں آپ کو گو رہے ہیں ہم کیا سنتے ہیں ہم سنتے ہیں نیگیڈیو باتیں ہم سنتے ہیں چگلیا ہم سنتے ہیں اشن بات کی گب شب ہم سنتے ہیں ڈاکٹر کی بات کیا بات ہے ڈاکٹر نے کسی کو رپورڈ میں کہہ دیا یہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے سن لیا نا ہم نے یقین کر لیا نہیں ہمیں یہیشو مسیح کی بچنوں پر یقین کرنا ہے سنتے ہو یہیشو مسیح کی بچن تو یقین کرو گے آپ ٹھیک ہے انہیں کہہ دیا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا مانگے ٹھیک ہے آپ کی رپورٹ ہے نا لیکن ہمارا پرمیشن سورک کی رپورٹ ہے کہ ہم نے اس کی بچنے سنے ہیں کیونکہ اس نے کہا ہے ہم سے کہ میں تمہارا چمگے کرنے والا پرمیشن ہم سنتے ہیں کیا سنتے ہیں آج ہمارا پتی کیا ہے کسی اور کے ساتھ گھوم رہا ہے سنتے ہیں ٹھیک ہے سن لیا ہم نے نہیں میرا پرمیشن ہمیں دکھوں سے چھٹکا رہے دینے والا ہے میں نے سنا ہے ایسا ہم بولیں وشواس کے ساتھ بولیں کیا لکھائے کہ ستارہ میں وشواس سننے سے سنانا مسیح کی بچن سے آتا ہے مطی سترہ سترہ کی فرانچ میں کیا لکھا ہے دیکھیں یہ لکھا ہے بولی رہا تھا کہ ایک اجلے بادل نے اسے چھا لیا اور بادل میں سے یہ شب نکلا یہ میرا پتر ہے اور اس سے میں پرشن اس کی سنو دیکھو پرمیشن کہتا ہے ہمیں یہشو مسیح کی سننی ہے ہمیں کسی کی نہیں سننی یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کہنا مانا بند کر دوں ایک 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 ا ک oglкр comes کیا کے extra منحصر تجھتا ہے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی پطی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ شیطان کی کیا ہے ? ہم آپ شیطان کی بات سکتا ہے تیرا پتی کبھی نہیں س stato سکتا تیرا پتی کی شراب کبھی نہیں چھوڑ سکتی تیرا قرضہ کبھی نہیں اٹر سکتا اختانی کبھی подумilar تیرا بیٹی ہے کبھی سوید نہیں ir 디انتی کو اس کے عنości کبھی سا کیا پ doğru né کوئی آتا ہے ہمارے گھر پر کہتا ہے تیرے بیٹا تو ایسی ہی رہے گا تیرے بچے تو ایسی ہی رہیں گے تیرے بچے تو ایسی ہی رہے گے تیرا بچے صدر ہی نہیں سکتا ہم سن کی گھر بنا گیا تو یہ بچے کیوں نہیں سنتے ہیں میرے عزیزو جو جنگی کو پلٹ سکتا ہے جیوہ میں سکتا ہے ہم اس کی سنیں آج پرمیشے کا اوچن میں پائے جاتا ہوں میں نے اس کو سنا ہوں سنتا ہوں تب ہی تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں پرمیشے کا اوکورنگی یوشو مسیح کے نام سے ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سب نے بول لیا سن لیا لیکن ہمیں نہیں ہمیں پرمیشے کی سننا ہے تو سورگ میں تران بچن کھولو اور پڑھنا سرو کرو جو پرمیشے پڑھتے گیا لکھی ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں کہ تیرے پر جاوڑنا کر دیا سن لیا ہم نے کس نے بولنگ چلا گیا ہم نے سن لیا دھر کر لیا نہ گنتی تیہ تیہ اس میں کیا لکھا ہے کوئی بھی منتر ہم پہ نہیں چل سکتا جب پرمیشے لازر کو بولا لازر نے سنا لازر نے یوشو مسیح کے آواز سنی تو موت بھی اسے روک نہیں پائی میرد سے دیکھتے ہیں یوشو مسیح کے آواز سنی تو اسے کوئی روک نہیں پائیا جو کہ انہیں یوشو مسیح کے آواز سنی تو وہ پر ایک گھر لے گیا آج اور ہم کیا خاصل لے آج ہم یہ خاصل لگتا ہے ہم یوشو مسیح کے آواز سنیں گے اور سننے کے بعد کیا کریں گے آئی ہم دیکھتے لکھا ہے اس کی سنو پرمیشے کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے اس کی سنو ہمیں نگیٹے باتیں نہیں سوچیں نہیں سننے کے زیبات دماغ میں بھی نہیں ہے ہم کیا ہے ہم سن تو لیتے پھر تو وہ اثر کرتے ہیں ہمیں یہ وجہ سننا ہے اور بھی اثر کرنا ہے کیوں لکھا ہے دیکھئے ہم پڑھیں گے لکھا آج اور ہم کیا ہے آج ہم کیا ہے یوشو مسیح میں کیا کہتے ہیں دیکھئے اگر آپ کو یہ بڑھنا ہے تو یہ کام تو آپ کو کرنا ہی پڑھے گا میں آپ کو ایک زمین پر بتاؤں گا آٹھ کی کس لکھا آٹھ کی کس میں کیا لکھتے یوشو مسیح کہتے ہیں اس نے اتر تھی اس نے اس کے اس نے اس کے اتر میں ان سے کہا میری مادہ اور میری بھائی یہی ہے جو پرمیر شب سے سنتے اور مانتے ہیں پریز اللہ وڑھالیلویہ یوشو مسیح کی نام سے یوشو مسیح اور ہم اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں جو وہ اچھا سنتا اور مانتا ہے وہ میرے بھائی میری مادہ ہیں کیا آپ یوشو مسیح کی مادہ نہیں بن سکتے کیا ہم اور آپ یوشو مسیح کی بھائی بہننے نہیں بن سکتے کتنا بڑا دیکار دیا رہا ہے آپ کو ہوگئے پیرہ در ہم سنتے اور مانتے بھائی بھائی یوشو مسیح کی مادہ نہیں زکی لازر تھا وہ بھی مرویا تھا لیکی بات کو نہیں یوشو مسیح جلا تو دیا ٹھیک کر دیا کیا کہ اس نے بچہیں سنا اور مانا کہا کھاتا یوشو مسیح نے آپ اگر وشواث کر گی تو یہ یوشو مسیح کی اس کی میں مہم ماخون پرد کروں گی ہم کم سنتے ہیں کسی اور پر کرتے ہیں بشواث کرتے ہیں اب تو ہمارا کچھ نہیں سکتا اب تو وہ بول کے چلا گیا اپنے دوکٹر نے بولتی ہے اب تو یہ چند دنوں کا مہمان ہی ہے سن لیا اب تو رپورٹ میں ہم نے سن لیا دوکٹر کو کہتے ہوئے کہ ابھی بیماری نہیں جائے گی وہ سن کے ہم نے گھر کر لیا ارے بچن کی پرتیگیا ہے کہ تمہارا ہمارا پرمیشن کا کرنے والا ہے کوئی منتر ہفتہ نہیں سکتا کوئی گھٹی ہفتہ نہیں سکتی وہ یہوہ یہ رہے یہوہ یہاں ہے اپائے کرنے والا ہے سب کچھ کرنے والا ہے وہ پانچ ہر روٹی پھرانے والا ہے کیا ہم نے بچن کو سنا نہیں ہے کیا ہم نے سن کے مانا نہیں ہے کیا ہم مانتے نہیں ہیں جو مانتا نہیں ہے وہ نیکیڈے باتوں کو ہی سن کے اس پہ ہی بشواس کرے گا اور اس کا جیون میرے عزیزو مجھے شما کرنا لے کہ اس کا جیون وہی ہوگا جو یہشو مسئل کی برپرد ہے کیا ہوگا آندھی آئے گا باڑھ آئے گا وہ دھائے جائے گا کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں ایسے جیون کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بنے ہمیں کیا بننا ہے یہشو مسئل کیا لکھا ہے پھر سے پڑھوں گا اس نے اس کے اتر میں اسے کہا دیکھو میں بی سے پڑھتا ہوں اس نے کہا کہا گیا تیری ماتا تیرے بھائی باہر کھڑے ہوئے دیکھو یہشو مسئل کی ماتا اس سے ملنا چاہتے تھے ہمارا پرمیشن یہشو مسئل پرمیشن کتنا پریم ہے ہم تو آپ سے کرتا ہے تو میرے بھائی یہی ہے جو پرمیشن کا بچن سنتے اور ماندار ہمیں کہہ رہا ہے یہشو مسئل کی کتنے لکھی ہیں کتنے پرمیشن کے بیٹی بیٹیاں ہیں ہم بھائی بہنے ماتا ہیں جو آپ اور ہم یہشو مسئل کی باتیں سنتے ہیں کیا ہم اور آپ ایسا ہیں آج پر جھیبوں میں گھر کریں کہ واقعے میں ہم سنتے ہیں مانتے نہیں سننا کبھی کیا تھا ہم بہت سنتے بہت سنتے لیکن پھر کیا کرتے کرنے ہی تو اپنے مان کیا مجھے کرنے ہی تو میں اپنے مان کیا آج کل کے نو جو مانتیاں کرتے سنو لیا بہت سنو لیا بچن سنو لیا میلوں گا ہم تو لڑکی کی بھی جاتے ہیں کروں گا تو بے بیچاری میں کروں گا تو چوری میں ہم نے سن کے مانا نہیں ہمیں کہ کرنا ہے میرے عزوزو سن کے ماننا ہے آگے ہم جائیں گے بچن سہتہ میں ایک آیت پڑھے گے ہم بچن سہتہ نائنٹی فائی دیکھیں میرے عزوزو میں پہلے بولتا ہوں ہر بات میں کچھ نہیں ہوں راکھ ہر مٹیوں میرے پربو کے بچن ہی سارے میں نہیں بولتا ہوں ہولی سپر کے دورہ ہی پرمیشن بلواتا ہے یہ موسے پریکٹیکل بات ہے یہ تو میرے جیسا انسان کتنا بورا تھا آپ جانتے ہیں میری کوئی سنو کے تو حیران ہو جاؤ گئے منوشک کہتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بزردتا واقعی میرا پرمیشن نے مجھے بدل کے دکھا دیا جو مجھے بدل سکتا ہے میری عزوزو وہ آپ کو بدل سکتا ہے پر اسی طرح نہ گھوڑا ہے کسی باتیں سنتے ہیں سنو کے گھر نہ بیٹھے یہ نہ کہہ کس نے بولیا تو آپ کو بس ہونا ہی ہونا نہیں میں پرمیشن بولے نہیں جو تیرا داس نے کہا ہے پرمیشن کہتا ہے وہی ہوگا وہی ہوگا آپ کے لائف میں جب آپ یہ سنو کے بشواس کرو گے تو یہی ہوگا لیکن نائنٹی فائٹ کی ساتھ میں کیا لکھا ہے کیونکہ وہی ہمارا پرمیشن ہے اور ہم اس کی چلائی کی پرجہ ہے اور اس کے ہاتھ کی بھیڑے باکی میں بھلا ہوتا کہ آج تم اس کی باتیں سنتے سن لو میری عزیزو آج کا جین بتایا ہے پرمیشن نے بھلا ہوتا کہ ہم اس کی باتیں سنتے وچن سنتے اس کی اگر سن لوگے تو آج میں گرانٹی دینا یہشمس کے نام میں آج ہی آپ کی جیمع میں جنگائی آئے گی آج ہی آپ کے کرجے کی یہ راستہ پرمیشن کھول دے گا آج آپ کے بیٹی کے آپ کے بیٹی کے لائف میں نیا موڑ آئے گا یہشمس کے نام سے آج ہی آپ کے جیمع میں عدبود کاریوں گے برشتے آپ کو بشواس اس جیفرک کلام پر کرنا ہے منوش کے باتوں پہ نہیں اور کیولگیشن مسئل کے باتوں پہ ایک انتی بچن پہ ہم جائیں گے انتی بچن نہیں سیکنڈ لائف بچن ہے پرکاشی باقیا پرکاشی باقیا پہلے ہم پڑھیں گے مدی تیرہ اور سولہ تیرہ سولہ میں کیا لکھا ہے تیرہ سولہ میں کہتا ہے پر دھنے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھ دیئے اور تمہارے کان جو سنتے آج پرمیشن ہے ہمیں آپ کو کان دے رہے ہیں سننے کے لئے بیری کے کہتا ہے گلت چیز سن گلت چیز سن کیا ہوتا ہے جب اداس ہوتا ہے ہم یہشمسی گانے نہیں سنتے میں بولیورٹ میں بولیورٹ کبھی کین تھا گانے سننے میں آج پرمیشن پایا جاتا ہوں کیا ہے ہمیں کیا سننا ہے گوایا سننا ہے ہمیں کیا سننا ہے بچن سننا ہے ہمیں کیا سننا ہے جیشو مسیح کے کیا سننا ہے اسٹو کی گان سننا ہے میرے چیز تو ایسا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں سوزرتے دوسرے کو سوزرتے ہم بیبول نہیں پڑھتے دوسرے کو سوزرتے تو بیٹ بیبول پڑھ تو بیٹ سن پہلے ہمیں خود سننا ہے پہلے ہمیں خود بدلنا ہے سامنے والا اپنے ہاں بدل لے گا جب آپ دھر میں صحیح تے انسان یہ ڈیسن دے لے گا نہیں آن سے میں بیبول پڑھنا بیبول سننا اس کی وچن کو سننا اور ماننا سرو کروں گا سرو کروں گی نیسند ہے پورا گھر موڑتا چلے جائے گا لیکن آپ یہ کہو کہ پہلے وہ کرے گا تو میں کروں گی پہلے وہ کرے گا کری گی تو میں کروں گا پہلے میری پاپا مانے گی تو میں مانوں گی پہلے میں ممی مانے گا تمہیں مانوں گا تو کچھ نہیں ہو سکتا پہلے آپ کو خود فرنٹ پہ آنا ہے چاہے کوئی بھی انسان ہوں میں بڑے بجرک بچے سب سے بات کر رہا ہوں سبیں کوئی بھی انسان ہوں آپ کو پہلے خود کا ڈیسن دینا ہے اگر ہاں آپ کا پریبار آپ کے انٹر میں ہے یو یشمسی مہمانت ہے تو پورے کھٹے آجاؤ اور بلیسن ملے گی لیکن اگر آپ کا پریبار ایسا ہے تو میرے حضورت پہلے آپ جو اس وچن کو مانے گا وہ کھڑا کے بولے کہا پہلے میں یشمس میں پائے جاتا ہوں آج پرمیشہ آپ کو بدلے گا یشمس کے نام میں جب آپ آپ کی میرے کوئی بھی میرے بھائی بھی کوئی بھی ہو وہ آپ خود بدلیں گے تو پرمیشہ پورے گھرکو کے وچن کہتا ہے تو وشواس کر تو تیرا گھرانا تو اٹھار پائے گا پہلے دوڑکو نے خود بشواس کرنا اپنے آپ اس کا گھرانا پتا کیا ہمیں کیے کرنا پہلے خود بدلنا ہے جب میں بری سنگتی میں تھا یعنی کہ بری سوچی تو میں ہر نرکی کو ایک ہی quality میں دیمتر تھا کیونکہ میں پہلے خود نہیں بدلاتا تو میں کیسے کیسے سکتا تھا آج پرمیشہ نے مجھے بدلا تو میں آج نیش میں سے سورت سے مجھے دیا گا بہن بہن تو آج میں ہر کسی چاہو کہتے ہیں جو فون پر لوگ آتے ہیں وہ کیا کیا کر رہے کیا کر رہے کیا کر رہے لیکن وہ یہ لیے وہ پویتہ ہے کیونکہ پرمیشہ نے مجھے کیونکہ میں ہمیشہ آگے رکھے کیونکہ چلتا ہوں کیونکہ مجھے پرمیشہ کہ اپکار کبھی نہیں بھولتا میں جانتا ہوں کہ اس محسطوں نے میرے پر بہت احسان کرائے وہ احسان کرائے کہ کوئی نہیں کرتا تھا تیرے کار ہے بچن سے اپکستر میں لکھا اس کو کبھی نہ مونہ اس لیے میں جب کسی کے گناہ نہیں دیکھتے مجھے اپنے دیکھتے کیوں میں بہتہ جب تو مجھے محب کرتا اس بہن کو اس بھائی کو جو پراشت میں محب کر کہ یہ بھی تیرے بچن تم کے مانتے ہیں اس لیے میرے جو میرے بہت بڑے کشمانی ہے وقت آیا تو میں پوری ڈیٹل میں کشمانی بتاؤں گا اور اس کو انتیار کرنا اور ہم وچن میں جائیں گے پرکاشو دیکھو آپ کو کیا لکھا میں ایک بڑا پڑھ کے سناتا ہوں سترمک ہے سوالہ میں پر دھنے ہیں دھنے ہیں تمہاری آنکھے وہ دیکھتے ہیں اور تمہارے کان جو سنتے ہیں دیکھو دھنے کیا نہیں ہوں گے ہم سنیں گے تو دھنے بھی نہیں ہوں گے جیسے سنیں گے ویسے ہم کریں گے ہم پڑھیں گے پرکاشو 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 ایک کتھی پرکاشو ایک کتھی دھنے ہیں وہ جو بھرشی معنی کے بجم کو پڑھتا اور جو سنتے اور اس میں لکھی ہوئی بات کو مانتے سمیں نکٹ واقع میں سمیں نکٹ سمیں نکٹ ہے دھنے جو ہم جو بجم سنتے جو برشی بجم کو پڑھتا ہے اور بجم سنتے اور اس میں لکھوئی بات کو مانتے پڑھنا سننا جب ہم پڑھیں گے تیش سنیں گے سنیں گے تو مانیں گے اور پرمیشن ساتھ پرکاشو سمیں نکٹ کچھ بھی ہو سکتا لائکتا اس لئے میرے آج ہم ایک ایڈیسن لینا ہے کہ پڑھیں گے اور سنیں گے اور کیا کریں گے مانیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے بہت سے بہت سے بھائی بھائین ایسے جو ان کے آکھوں میں دکھتے وہ سن سکتے ہیں سن سکتے سننے کا آسکر بہت قولیٹی ہے بھائی 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 بچے کوئی نہ کوئی بھی نہیں لیکن مجبوری ایک الگ چیزی ہے پرمیشن بردان مانگے پرمیشن اور پرمیشن بچن کی دوارہ آپ کو جان اور ایک جسٹی کون دیرہ میرے دیدو بچن ہی تو ہے سب کچھ اس کو ignore کرتے ہیں چنگائی کے لئے بھائی چنگائی کے لئے نوکری کے لئے بھائی پراتھنا کریں بھائی پراتھنا کرنا ہمارا کام پرمیشن دیا بردان بھائی بھائی کو پڑھے بیبل کو پڑھ پڑھ پھر پرمیشن میں کیسے کر بیبل پڑھو گے داس کیونکہ بھائی داس کیونکہ آدھ لوگ مانتے آدھ نہیں مانتے پوری بات مانتے نہیں آدھ مانتے کیوں کہتے جب بات دان کی آتی تو کہیں یہ بکار ہے ہم نہیں مانتے کیوں بیبل پڑھتے اور پھر مقصان ہوتا ہے کہ ہم پراتنہ کرتے ہیں مقصان ہو گیا یہ نہیں ہے بچان پڑھو گے تو سب کچھ ہم پڑھیں پہلا تم ہوتیو پانچ سترہ میں کیا کہتا ہے دیکھو جو پراشن پراشن جو پراشن اچھا پرون کرتے وشیش کر جو بچان سنانے اور سکھانے پریشن کرتے دو بن آدھ کے یوگی سمجھ یہ لکھائیں اگر آپ پر میرے بچان سنتے دانستوں کو دو بن آدھ مان کیا بولتے ہیں جب ہم اپنی پراتھ کرتے پرمیشن سامر دیتا پراتھ سناتے پرشن کر رہے پرمیشن کام کر رہے پرمیشن پرمیشن پر سلینا اور میں کچھ نہیں بولتا میرے جو داکھ کمیٹی میں 2005 jula 2018 کو ہی مر گیا پرمیشن جسے میرے کمیٹی کام کر تو میرے عزی تو یہ کیوں لکھا ہے دو انہیں آدھ کی یوگی سنجھ پرمیشن دانستوں کی بات مان پرمیشن کے بچن کی پھولو کرنا ہے بچن کو مان نا ہم اگر سائیڈ کو تولتے رہیں کہ اگر براد پرات نہیں کریں گے تو مانیں گے براد ہمیں آشی دکھئے بچن میں سب کو لکھا آشی بات اچھا برائی دونوں کیوں لکھئے آشی بات کیوں نہیں لکھا پرکہ لکھائے کہ پاپ کو بھی دیکھ لے پاپ کی مزدوری بھی دیکھ لے کیسی ہے تو اس کو سن لے پڑھ لے پڑھے یہ کیوں کرتے ہے کہ مجھ آتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے بچن نہیں پڑھے سنے ہوتے پورا کرتا پہ نیو آتے بہتے اس لیے کیا لکھا ہے کہ جو پرائیشن اچھا پربند کرتے وشی سنانے اور سکھانے میں پریشم کرتے دو گولیں آدر کی یوگے سمجھے جائے آج ہم کیا کرتے پرمیشن کے داسوں کا آدھر سمجھے کریں آدھر کی یوگے سمجھے جائے پرمیشن پرمیشن پر پڑھ جائے آشی تے پڑھ دیلی میں اور آپ کا سواغت کرتا ہوں پرمیشن اس جگہ پر ہم پراتنہ آپ پراتنہ کریں ہم سب جگہ کی ضرورت ہے اور جگہ ملیں تاکہ پرمیشن اور بڑی کلی سا بنا رہا ہے جگہ ہے چاہے وہ چندگر میں ہو چاہے وہ مدراز میں ہو چاہے وہ دلی میں ہو اگر آپ پر ایسی بیوستہ ہے جب ہم آکے پراتنہ جگہ مل سکے تو آپ کریں اور پرمیشن کی اپسیتی میں بولا گیا ہر بڑ پرمیشن کی دانس سے پرمیشن کہتا کہ تو بول ناشی بات دیتا ہوں ہم جو پرمیشن کیلئے پرمیشن سے بولتے پوچھ کرتا تو پرمیشن کام پورا کرتا ہے پرمیشن دانس بنا رکھے ہم کچھ نہیں میرے جو برنگ پرمیشن دکھائے کہ ادھیکار اپنے آپ سے کوئی نہیں دے سکتا کی پرمیشن بردھار میں تو پرمیشن کے برود میں پرمیشن خلاف میں پرمیشن سے بہت سمجھ رہا آگے تو پرمیشن پائے جاتا ہوں کیوں کر رہا میں سیفکائی آپ پتائیں کیا بچائے جائے کیونکہ وہ بچان کی دوارہ بچائے جائے سکتے گے بچان سنیں گے تو مانیں گے آج بھائیوں کو کیا کر رکھا شیطان پہرین ڈرکز افیم گھٹکا شراب چکری سمجھ ڈا لگھائے اور بہنوں کو کیا رہے رہے ڈیوی ایوی 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 میں سلینڈر ہوں کہ جو کچھ ہوں پرمیشی کی مہیمہ میں ہوں اور اس کی بدلت میں کام کر رہا ہوں اور جب تک زندہ کرتا رہو کہ یہ صرف میرا کوئی مطلب نہیں میری مطلب یہ یہ کہ پرمیشی کا دیو دان ہے اور جو اس کو افکار کو آگے بچا رہا ہوں تاکہ روک بچے اور پرمیشی نوجوانوں کو بچا سکے اور میں نوجوان سے بنتی کرتا ہوں جتنے نوجوان اس ویڈیو کو دکھیں گی شیئر کریں آگے پڑھیں تاکہ آپ کی جیوان میں چمتکار ہو آپ کے لائک بچ جائے تو آپ ہر کسی کے لائک چلائے بن سکے دلی میں جب یود مٹھ ہوں چاہتا ہوں کہ دلی مٹھ جوان یڑک 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 یا بھائی سمجھا سکتا باپ بڑھ برکوک سے پرمیشی میں کیسے بچا سکتا ہے تو آئیے ہم مل کر پرات میں کریں سر روز کھائے پرات میں کرتے ہوں دھنی واد کرتا ہوں پیتا پرمیشی سندر اور دلوں میں بس جائے پیتا بونے چاہے تاکہ پرمیشی پرتیک انسان جو سمجھ سن رہا ہے تیرے وچنوں کو سن رہا ہے پرتیک انسان سن کے بشوانس کر سکے اور تجھے ادھار کرتا پیتا یشو مسیح کے نام میں بھینٹ کر سکے پیتا کیونکہ تم ہمارے باپوں پی مارا گیا گاڑا گیا اور تیس انجور میرے پربو میں پراتھنا کرتا ہوں ہر ایک میمبر کیلئے پیتا جو اس سے میں دیکھ رائے پیتا میرے پربو سے بلیسنگ کرنے نئے مومشی آشیش کر پیتا آشیش کے کھول پیتا جن کی بیماری بیماری جاتے پیتا آج پربو تیرے وچن ڈال چکا آج میں ان کو سناتا ہوں پیتا بیماری چنگ آج پربو یش مصر کی نام سے چنگ جیون میں آر چنگ جیون آر سنو اور وشفاس کرو یش نام سے آج پربو آپ پتی پتن کی بیچ میں جو بیلائی جھگڑ کی آتما تھی کسی بھی کارن کیوں نہ آگیا جب کوئی بھی کارن کیوں نہ کارن جا رہا یش مصر میری آواز سنو یش کی داس کی آواز سنو اور پرمیش کی آواز سنو بچن کی دوارہ بول رہے آواز سنو بچن سنو بچن سنانا مسئل بچن سے ہوتا پیتا اب انہیں بچن کی اکوڑن ان کو آشی سے آج ہر بھائی آزاد ہو رہا یش کے سامر تی نام سے گبت روک جارہ یش کے نام سے ہر پرکار کا روک جارہ یش کے سامر تی نام سے آج ہر پرکار کے شادی میں رکاوٹ جارہ یش کے سامر تی آج ہر پرکار بانش پن جارہ یش سامر تی نام سے آج خوش کی جیم میں آرہی یش کے سامر نام سے آج ادھار کی جیم میں آرہی یش کے سامر نام سے آج کرزہ اتانے کے راست سے کھل رہے یش کے سامر تی نام سے آج ہر ایک پرات نیویدن کو گواہی میں تبدیل کرتا ہوں یش سامر تی نام ہے آج آپ نے پرات وچن سنے اور مانے جو وچن مانے گا وہ دھار پائے یش مسی کے سامر تی نام سے پیتا کی جیسے سمجھے جیسے ان کی بینتی ہیں اسی کے کوڑنگ تو سن جو کھوگے ملا جو نہیں رہے انکہ شانتی کر تسلید ہر ایک پریبار میں مات پیتا بڑے جو چھوڑے بچے سب کے ساتھ سب کے انگھر کے دشتی تیرے پہ پیتا جو چوٹی لنکی ساتھ پیتا 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 جوان بھائی بہنوں کو پیتا بیوچار سے بری سکتی بری جیسے تُو نے ابھی تک پیتا ہمیں بچا ہے پیتا اور نیا موڑ دیا ہے اسی پرکہ سے سب کو نیا موڑ دے پیتا سارا آدھر مہمہ آپ کو دیتے سب کے جو کرائی کے پیتا جو گرانٹی ہے پیتا سب کچھ کر سکتا ہے ہم گھڑو جو سکھ کئی جو بہن نوجوان بہن سکھ میں آرہی بھائی سکھ میں آرہی سکھ جس کی بھی چل لے سب کی سکھ میں تیری اپس دیو لالش کی آتما جھوٹ کی آتما اور گروز کرنے کی آتما یشو کے سامر سے نام سے داسو کے اندر سے بہار سے چلی یشو کے سامر سونے کبھول کریں آمین آمین جائے مسئل کے بہن جائے مسئل بھائیو اور نوجوان سے بنتی کرنے چاہتا ہوں انتین سامر میں کی ویڈیو تو پوری دیکھنی ہے شادی نہیں سادی کے پرس آتے میں میرا بھائی ہم دور پاس چاہے اور ابھی تک دونوں کی شادی نہیں ہم ہم بیچار ہم شوشیر اور پرمیشی کی آتمی بیٹی ملی ہم پہ کچھ نہیں ہے یشو مسئل کا نام تو کیا کہتا پہ جو بھی یشو مسئل کچھ ہے سنسار دیکھو ہم کچھ نہیں لیکن آپ سے ملتی کرتا ہوں سادی نہیں اور اس فرشیرشن میں کوئی دلت قطم اٹھانے اس فرشیرشن میں آکے اتابلی میں آکے نیراشہ میں کوئی دلت قطم محمد اٹھا دینا میری بھائی میری بہن کی کرنا پہ بیچار کی طرف نہ چلے جانا کوئی پاپ مت کر دینا کوئی آ بشواسی ساتھ کیا مل بشواسی بشواسی کے ساتھ کیا مل میرا کوئی بھی ایسا گرد کم اٹھا دینا کیا کہ ابھی بھی کئی کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہماری شاہد نیو تو رسطے آتے لیکھ ہمیں بھی سوش سمجھ کے آگے بڑھ نا کیوں کہ پرمیشہ چاہتا ہے کہ آپ کو اچھا اچھا جیوان ساتھ دے تو اس لئے میرے آپ سے نمیدن یہ ہے کہ کوئی بھی غلط کو موٹر اٹھانا لالاش میں آکھ دھوکے میں آکھ کسی کو بھی چیٹ مد کرنا انتیار کرنا پرمیشہ آپ کو اچھا دے گا لیکن لالاش مت کرنا ہمیں کیول وہ چاہیئے جو پرمیشہ کا بھے مانت جو پرمیشہ کا آپ کو آشیز دے آنے دنوں میں عجبود کاری آپ کے جیب ہوگے ویڈیو پوری دیکھنے والا ہی مجھے کمنٹ کریں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے کٹ 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 جیسے آپ ویڈیو کٹ 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 مط پوری دیکھنے تاک پورا وچن تک آپ پہ فوکس ہو سکتے آپ کٹ دیا گا سمی فرمیشہ آپ کو پٹ دے گا پر یشو مسیح کے نام سے آپ کے چیو میں عدو کٹ کرمیش مسیح کرمیش